بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد بے قدر اس نے ہی وجمال ہی یا وارث حق وارث ناظرین اکرام حضرت سید غوث علی شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرمات پر آج کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے کتاب حوالہ ہے اولیہ اکرام کی کرمات حضرت مولانا سے غوث علی شاہ کلندری پانی پتی رشاد فرماتا ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ پیرا نے کلیر حضرت سابر پی اے سرکار کی آستانے پر حاضر رہیتے دو وقت کامیں فاقع ہوا تھا ہم نے حضرت مخدوم کے مزار پر جا کر کہا کہ حضرت آپ نے تو عمر بھر گولڑوں پر گزارا کیا کیا ہم کو بھوکا ہی رکھی گیا غور سے دیکھا تو قبر پر سیاہ سامپ لیٹا ہوا تھا ہم اپنا حال کیا کر چلے آئے تھوڑی دیر بعد ایک خادم کھانا لائیا اور معذرت کرنے لگا کہ میں بھول گیا تھا یہ سارا واقعہ انہوں نے ان کو بیان کیا ہمیں وہاں سال بر رہنے کا اتفاق ہوئے ایک بار تمام خادمان درگاہ حضرت عبدالقدس کنگوئی کے اس پر چلے گئے وہاں سوائے مارے اور کافر شاہ محضوب کے کوئی نہ تھا وہ عرضہ ارسال میں مبتلا تھا ایک دن ہم سے کہا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے میرا بدن اور کپڑے سب ناپاک ہیں کپڑے تلا پر دھول آؤ اور مجھے نہلا دو ہم نے کپڑے دھو دی اور ان کو خوب نہلا دیا بعد نماز مقرب چادر تان کر لیٹ کی اور السلام علیکم کہہ کر جہاں وقت ہوئے اس زمانے میں مزار کے آس پاس بڑا گناہ جنگل تھا ہم ان کی لاش کی نگبانی کرتے رہے جب آدھی رات گزی تو خیال آئے کہ لاش کو تناج چھوڑتے ہیں تو اس بات کا خوف ہے کہ کوئی جانور نہ کھا جائے اگر لاش کی حفاظت کے لیے بیٹھتے ہیں تو نماز قضاء ہوتی ہے ہم اس فکر میں تھے کہ وہ مجذوب کافر شاہ لا الہ کا ورد کر کے اٹھ کر بیٹھ گئے ہم نے اللہ حلولہ پڑھی اور اپنا آسہ سنبھالا خیال تھا کہ کوئی بھوت لاش کے اندر چلا گیا ہوگا مارنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ وہ گبرا کر بولے میاں غوث علی شاہ خبردار میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں میں تو وہی کافر شاہ ہوں تم فکر مند تھے اس لیے میں دربارہ الائے سے دوپیر کی رخصت لے کر آیا ہوں اب تم نماز پڑھو میں دو گھڑی دن چڑھے مر جاؤں گا ہم نے اپنا آسہ رکھا ان سے باتیں شروع کی اول تو ہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو فیض کہاں سے ہوا دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد کیا گزری کافر شاہ نے جواب دیا کہ میں تیموریہ خاندان کا شہزادہ ہوں اور فیض باطنی مجھ کو حضرت مخدوم علی احمد صابر کی روح پرفتو سے ہوا اور وہاں کا حال مختلف ہے مجھ پر جو خبر گزری زیادہ حال بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے تم جب آوگے تو خود معلوم کر لوگی اب جاؤ نماز پڑھو دیر ہو رہی ہے مگر اشراک پڑھ کر چلے آنا جب ہم ٹھیک وقت پر آ پہنچے تو آپ نے فرمایا لو اب ہم چلتے ہیں تم دفن اور کفن کا کچھ فکر نہ کرنا مولوی کلندر صاحب جلالبادی اور ان کے دو طالب علم آتے ہوں گے وہ تمہارے مددکار ہوں گے دو چادرے ان کی اور ایک ہماری ان میں لپیٹ کر دفن کر دینا اور میری قبر مخدوم صاحب کے پاؤں مبارک کی طرف رکھنا پھر آپ نے کہا کہ اب انگوٹوں میں سے جان نکل گئی ہے اب ٹکھنوں میں آئی اور اب گھٹنوں میں اب گمر میں اب سینے میں اور اب حلق میں السلام علیکم کہہ کر وہ رخصت ہو گئے تھوڑی دیر میں مولی صاحب بھی تشریف رائے ان کی وسیعت کے مطابق انہیں دفن کر دیا گیا پھر ہم نے تمام عالم علی صاحب سے بیان کیا وہ بہت دیر تک سویتے رہے اور کہنے لگے حقیقت میں یہ درویش اپنے فن کا پورا تھا اسی طرح ناظرت بہت سالی شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اشارت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سفر حج کے حوالے سے بیت اللہ بیت اللہ شریف کے سفر حج کے لئے نکلے تھے راستے میں انہوں نے ایک جہاز کا کفتان سے پوچھا کہ کبھی تم نے کوئی مرد خدا تمہیں نہیں ملا کوئی ولی اللہ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی تو کپتان نے کہا جی ہاں ملے تھے ایک مرتبہ ہمارا جہاز آجیں کو لے کر روانہ ہوا تھا کہ ایک فقیر اپنی جگہ سوٹ کر میرے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس سفر میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم بھلا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گی والد نے جواب دیا سوا مینے میں پہنچ جائیں گی فقیر نے کہا طویل سفر تو ہمارے لئے دشوار ہے ہمارا جی مطلعاتا ہے پہلے سے یہ معلوم ہوتا تو ہم کبھی جہاز پر سوار نہ ہوتے والد نے بطور مزا کہا اگر کچھ حیمت ہو تو زور لگاؤ تاکہ جہاز جدہ کے ساحل پر جا لگے فقیر نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے کون سی بندرگاہ آتی ہے والد نے کہا ادن پھر جدہ فقیر نے کہا کہ بس اب لنگر ڈال دو جدہ آ گیا ہے یہ کہہ کر خود اٹھ کر اپنی جگہ پر چلے گے والد احران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے فوراں یہ ایک خلاصی فوراں یہ خلاصی کو تحقیق کے حال کے لئے بیجا اس نے واپس آ کر بدلائے کہ جدہ کی بندرگاہ آ گیا ہے والد نے اس فقیر کو بہت تلاش کیا لیکن اس فقیر کا کچھ حال پتا نہ چل سکا اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت گوھر علی شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دفعہ دورانے سفر ایک شخص سے ملاقات ہوئی اس کا حال دریافت کیا تو کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کا جھاڑو کش ہوں چھے مہینے میں ایک مہینے کی رخصت ملتی ہے ہفتے بر گھر پر گزار کر پھر آستانے پر حاضر ہو جاتا ہوں جب میں بیس سال کی عمر کا تھا تو مجھے حرم شریف کی زیارت کا خیال آیا جا بجا مقدس مقامات کی زیارت کرتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر پہنچا دل یہاں پہنچ کر کچھ ایسا معنوس ہوا کہ میں یہیں کہو کر رہ گیا سات آر برس کے بعد ایک فقیر میرے وطن کا آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بیوی نے ایک پیغام بیجا ہے کہ تمہارے بچوں کی شادی کا وقت آ گیا ہے اور ہمارے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے اس وقت سے میں فکر مند تھا کہ میرے پاس زادہ راہ بھی نہیں اور سفر دو روز کا ہے کس طرح اس مصیبت سے نجات ملے اسی خیال میں سو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں اشارت فرمایا کہ فلا مقام پر پتھر کے نیچے پانچ سو ریال رکھے ہیں ان کو لو اور گھر چلے جاؤ لیکن جلد واپس آ جانا دوسری رات بھی یہی خواب آیا تسری رات بھی اسی طرح خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پانچ سو ریال لے جاؤ اور جلد واپس آ جانا اسی میں نے پانچ سو ریال لیا مدت قیام کا ارادہ تھا خواب میں حضرت سرور کوئنات صلی اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہاں سے جلد چلے جاؤ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے منتظر ہیں میں وہاں سے روانہ ہو گیا گھر پہنچا بچوں کی شادیت سفارگ ہوا تو گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ کیا تو واپس نہیں آنا چاہتا میں نے ارز گیا کہ پیدر چلنا دشوار معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا اچھا جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ حضرت کے آستانے پر موجود ہوں اس روز سے میرا یہ حال ہے کہ چھ مہنے کے بعد عرض کر کے سو جاتا ہوں اور صبح کو اپنے گھر سے بیدار ہوتا ہوں پھر آٹھ دن بعد اسی تنہ آستانے پر حاضر ہو جاتا ہوں میرے حال پر موسیٰ علیہ السلام کی بہت مربانی ہے جس وقت چاہتا ہوں حضرت سے گفتگو کر لیتا ہوں ایک دن آز کیا کہ حضرت مجھے کچھ تعلیم فرمائیے اشارت فرمایا تو مطمئن حمل نہ ہوگا مگر ہاں بات انتقال کہ تم کو کچھ دیں گی اب میں اپنے گھر آیا ہوں چار دن تو گزر گیا ہے تین دن باقی ہیں پھر اسی آستانے پر پہنچ جاؤں گا نیاد خوشی میں حضرت کے صدقے زندگی بسر کر رہا ہوں تو ناظرین یہ تھے حضرت عوث علیشہ پانی پتی کلندری رحمت اللہ علیہ کی مشہور قدمات آج کی ویڈیو میں ہم نے ان پر بات کیا مزید معلوماتی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے یہ معلومات دوسرے میں تک پہنچائے اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے